پہلے ایک شعر مذر صاحب کی نظر ہے آج مذر صاحب میں کوئی سونے لگ دے بیٹھیں علی رضا نایاب شاعر ہے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کا شعر ہے وحشت بھری نگاہ سے یوں دیکھتے ہو کیا وحشت بھری نگاہ سے یوں دیکھتے ہو کیا ایک چودھ ویک اچھان ہے کالے لباس میں اس شہر میں اس نام سے بدنام آپ ہیں اس شہر میں اس نام سے بدنام آپ ہیں حسام وہ حسام وہ حسام آپ ہیں اب کیا بتاؤں تجھ کو میں کتنا اداس ہوں اب کیا بتاؤں تجھ کو میں کتنا اداس ہوں میں تیری سوچ سے بھی زیادہ اداس ہوں جاتا تو ٹھیک تھاک ہوں میں اس کے شہر میں جاتا تو ٹھیک تھاک ہوں میں اس کے شہر میں لیکن میں اس کے شہر سے آتا اداس ہوں جاتا تو ٹھیک تھاک ہوں میں اس کے شہر میں لیکن میں اس کے شہر سے آتا اداس ہوں جب خامشی کو میری سمجھ یہ نہیں سکے جب خامشی کو میری سمجھ یہ نہیں سکے پھر میں بھی چیخیں مار کے بولا اداس ہوں جب میری خامشی کو سمجھ یہ نہیں سکے پھر میں جب میری خامشی کو سمجھ یہ نہیں سکے پھر میں بھی چیخیں مار کے بولا اداس ہوں اور باقی تو سارے خوش ہیں میرے گھر میں مطمئن باقی تو سارے خوش ہیں میرے گھر میں مطمئن میں اپنے گھر میں ایک اکیلہ اداس ہوں تم تو خیر سے بلکہ یہ بلکل تازہ ہے بلکل تازہ سید میں نے تم تو خیر سے نوکر چاکر والی ہو تم تو خیر سے نوکر چاکر والی ہو میں نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اتنے مان سے تم کو ملنے آتا ہوں تم نے تو بستانے دینے ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ یار بھلے ہی براثم ہیں دنیا کے ساتھ یار بھلے ہی براثم ہیں یہ دیکھ تیرے ساتھ تو اچھا رہا تھا میں اسام لی کو اور کوئی دیکھتا نہ تھا اسام لی کو اس لیے بھی دیکھتا تھا میں اور اسام علی کو اور کوئی دیکھتا نہ تھا اسام علی کو اس لیے بھی دیکھتا تھا میں پھر میرے بعد تُو نے بھٹکنا ہے دربدر پھر میرے بعد تُو نے بھٹکنا ہے دربدر اے دوست تُجھ کو اس لیے بھی روکتا تھا میں اور بچوں کو جس جگہ پہ یار چومتی تھی وہ بچوں کو جس جگہ پہ یار چومتی تھی وہ بچوں کو ٹھیک اس جگہ پہ چومتا تھا میں بہت عالم ہے ٹھیک جگہ میں بھی کیا بات ٹھیک نا ٹھیک ہوسٹ جلدہ بھی کیا ہاں وہ بھی سناتا ہے وہ بھی سناتا ہے جہر ایک نظم سنا دوں آپ کو نظم ہے نظم کا عنوان ہے دراصل محبت سنو اے شاہزادی اب تمہیں کچھ میں سکھاتا ہوں درامے دھیر ٹھیک ہے سنو اے شاہزادی اب تمہیں کچھ میں سکھاتا ہوں محبت کیسے ہوتی ہے تمہیں یہ میں بتاتا ہوں اگر سمجھو تو سکھلا ہوں محبت تم کو سمجھا ہوں محبت یہ نہیں ہوتی کہ پہلے رنگ کو دیکھو کسی کی نسل کو دیکھو محبت تو محبت ہے محبت وہ جو نازم میں پلی ایک شاہزادی کو اچانک شہی ہو جائے مگر جس سے یہ ہو جائے کسی بھی وہ ریاست کا نہ گورا ہو نہ شہزادہ وہ بددو ہو وہ کالا ہو جو گربت کا بیمارہ ہو وہ جس کے پاس کھانے کو نہ کھانا ہو نہ پیسہ ہو وہ جس کے پاس پہنے کو فقط بس ایک کرتہ ہو وہ ایک کرتہ بھی ہرجہ سے پھٹا سا ہو پرانا سا جو دیوانا سپھرتا ہو محبت کو ترستا ہو وہ جس کے جسم سے بڑھ کر تمہارا اتر مہنگا ہو وہ جس کے جسم سے بڑھ کر تمہارا اتر مہنگا ہو اگر محسوس تم کو ہو کشش ایسی کسی سے بھی سمجھ جانا اشازہ دی انعیت ہو گئی تم پر محبت ہو گئی تم کو اور ایک کتہ ہے کسٹیں تمام دیکھ چکا ہوں سو اس لیے کسٹیں تمام دیکھ چکا ہوں سو اس لیے دیکھے ہوئے یہ مجھ کو ڈرہ میں تو مت دکھا کسٹیں تمام دیکھ چکا ہوں سو اس لیے دیکھے ہوئے یہ مجھ کو ڈرہ میں تو مت دکھا ویسے ہی کہہ دے چھوڑ کے جانا ہے گھر تجھے ویسے ہی کہہ دے چھوڑ کے جانا ہے گھر تجھے اب یار مجھ کو سخت روئی ہے تو مت دکھا اور تھوڑا تھوڑا سمیں نکال کے خود کو بھی وقت دیں شیر دیکھیں مدر صاحب تھوڑا سمیں نکال کے خود کو بھی وقت دیں میری طرف سے چائے کی دعوت ہے آپ کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی ان سے اس لیے میں نے ہی کہہ دیا کہ اجازت ہے آپ کو اور تو دیکھ نہ تو دیکھ نہ کہ تیرے لیے کیا کریں گے ہم تو دیکھ نہ کہ تیرے لیے کیا کریں گے ہم تجھ کو بٹھا کے سامنے پوجا کریں گے ہم تو دیکھ نہ کہ تیرے لیے کیا کریں گے ہم تجھ کو بٹھا کے سامنے پوجا کریں گے ہم پہلے تو خود کو تجھ میں مکمل کریں گے گم پھر تجھ میں اپنے آپ کو ڈھونڈا کریں گے ہم کوئی تم میں جی رہا ہے صاحبہ کوئی تم میں جی رہا ہے صاحبہ کوئی تم کو پوجتا ہے صاحبہ نوکروں میں تم پڑی ہو اور ماں نوکروں میں تم پڑی ہو اور ماں کوئی صاحب مر رہا ہے صاحبہ چپ رہا تھا جو تمہارے سامنے اب وہ تنہا چیختا ہے صاحبہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور پھر مسئلے کا حل نہیں ہے اور پھر حل بھی تو ایک مسئلہ ہے صاحبہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور پھر حل بھی تو ایک مسئلہ ہے صاحبہ تم نے تو آٹھو سمسٹر کر لیے کوئی پہلے پر رکھا ہے صاحبہ تم نے تو آٹھو سمسٹر کر لیے کوئی پہلے پر رکھا ہے آپ کی شرم و حیاء قائم رہے آپ کو یہ مشورہ ہے صاحبہ آپ کی شرم و حیاء قائم رہے آپ کو یہ مشورہ ہے صاحبہ دیکھئے حسام صاحب آج کل آپ کو ہی دیکھتا ہے صاحبہ کیا کہنا کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ چلو دنیا سے تو جیسا کروگے چلو دنیا سے تو جیسا کروگے ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کروگے تمہارے پیچھے میں ٹھہرا ملوں گا تمہارے پیچھے میں ٹھہرا ملوں گا وہ جب تم آئی نہ دیکھا کروگے تحسین بھائی تمہارے پیچھے میں ٹھہرا ملوں گا اس طرح کا شیر تو دکھائیں مجھے شاعری میں جو لوگ کہتے ہیں نا حسام تو شاعری نہیں ہے یہ شیر تو دکھائیں مجھے کہیں پہ لکھا تمہارے پیچھے میں ٹھہرا ملوں گا وہ جب تم آئی نہ دیکھا کروگے نہیں آیا کروگے کیا ہوا پھر نہیں آیا کروگے کیا ہوا پھر مجھے تم یاد تو آیا کروگے اور تمہیں حسام آخر کیا ہوا ہے مجھے پھر دیکھ نہ پوچھا کروگے جب سے ہماری آنکھ کو منظور ہو گئے مرز ہے یہ ویڈیو دوبارہ یوٹیوب پہ ویسی ڈالنا جیسے پہلے ڈالی جب سے ہماری آنکھ کو منظور ہو گئے تب سے حسین لوگ ہیں مگرور ہو گئے اب تو ہمارے ذکر پہ نہ موڑیے گموں اب تو ہمارے ذکر پہ نہ موڑیے گموں اب تو ہمارے شیر بھی مشہور ہو گئے اب تو ہمارے ذکر پہ نہ موڑیے گموں اب تو ہمارے شیر بھی مشہور ہو گئے آج میں پتہ نہیں میں زیادہ دیر جان بوچھ کے پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں کیوں میں بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک ویڈیو ایک کلپ بنا کے واقعی آپ ڈالیے گا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسام کے بعد کون کون سے شیر ہے اب یہ بھی تو پتہ چلنے سے نا لوگوں نے تو نہیں پڑھا کوئی گاہ نہیں نہیں اصل میں اب وہ میمز والے کام جو ان کا کام ہے بچاروں کا وہ کر رہے ہیں لیکن مجھے ان سے کوئی قلعہ نہیں ہے نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں ان لوگوں کو جا کے ریپلائی کو اکثر دوست مجھے سید مزر صاحب مجھے منشن کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ میم بنی ہوئی ہے یہ یہ ہوا ہے بھئی اب جب مختلف چیز دنیا میں آتی ہے نا تو پھر وہ لوگ ہل جاتے ہیں تھوڑا سا وہ ہلے ہوئے ہیں منٹلی طور پر بس اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہ تجھ کو سہارانہ ملے گا ایسا نہیں کہ تجھ کو سہارانہ ملے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھ سہارانہ ملے گا کیا بات ہے کیا بات ہے پھر اس نے کنڈکٹر کو کہا دیکھ لو مجھے اس شیر کیسے بدنام کیا ہے مجھے پھر اس نے کنڈکٹر کو کہا دیکھ لو مجھ کو بدلے میں تمہیں بس کا کرایا نہ ملے گا ایسی کروں گا جنگ اداسی سے کسی دن یا وہ رہے گی یا میرا لاشا نہ ملے گا حسام مجھے سینے سے ایک بار لگاؤ مجھے سینے سے ایک بار لگاؤ حسام ہمیں پھر کبھی موقع نہ ملے گا کیا بات ہے کیا بات ہے لبی مجھے لبی مجھے لبی مجھے لبی مجھے لبی